جیسا کی آپ کو معلوم ہوگا دیش بر کی اندر مسلم راستریہ منچ جو دیش کی اکتہ اور اکھنٹہ کے لیے کام کر رہا ہے اسی کڑی کے بیچ آج ریاست جمعوہ کشمیر کے زلہ کشتوار کی اندر بھی مسلم راستریہ منچ کی جانب سے اس جیم پیک پریس کونفرنس کا انعقاد ہوا ہے ہم آپ کے مہدیم سے یہ بات ان لوگوں تک پہنچا دینا چاہتے ہیں جو لوگ مسلم راستریہ منچ کو گیر ضروری بنیاد پر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ سنگٹن کے لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں میری دیش کی سرکشہ ایجنسیوں سے یہ اپیل ہے یہ مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو ایڈنڈیفائی کیا جائے اور ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے حال ہی میں کچھ لوگوں نے ہمارے زلہ دیکش کو رات کے وقت فون کر کے ان سے ڈیٹیل مانگی اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو ہمارا پولیس سٹیشن کی اشتوار ہے وہاں پہ اس سلسلے میں ہم نے ایک ریپریزنٹیشن بھی سنگٹن کی اور سے دائر کی ہے اور ہمیں یقین ہے اعتماد ہے دیش کی سرکشہ ایجنسیاں دیش کے سرکشہ بل اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ کڑی کاروائی عمل میں لائیں گے اس کے ساتھ ساتھ مسلم راستریہ منچ پورے دیشبر کے اندر ایک آندولن چلا رہا ہے ایک ابیان چلا رہا ہے کہ اکسائی چین اور بلتستان کو کھالی کرو کھالی کرو کھالی کرو کہ نعرے پہ جو ہے ہم کاربند ہیں اور اس کے بیچ جو پارٹی جو ہمارا جو سنگٹن ہے سنگٹن کی ڈائریکشن کی بنیار پہ آج زلہ کشتوار کی اندر بھی ہم نے پریس کانفرنس کی اور ہم مطالبہ کرتے ہیں سرکار سے اور مرکزی سرکار سے ایک ایسی سٹیٹ جی کو عمل میں لائے جائے ایک ایسی سٹیٹ جی جو ہے تیار کی جائے جس سے اکسائی چین اور بلتستان کھالی کرو کھالی کرو کھالی کرو کہ مدے کو جو ہے منظر عام پہ پیش کیا جائے اس پہ بازاتہ طور پہ ایک ڈرافٹ تیار کیا جائے ایک سرکاری طور پہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈرافٹ پیش کیا جائے اور اس عمل کو جو ہے پھوری طور پہ اس کی عمل آوری کی جائے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مہدیم سے میں مرکزی سرکار تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ مرکزی سرکار جمعہ کشمیر یوٹی کی اندر جدنے بھی چاہے وہ منسٹری آف مائنائٹی ایفیرز کی جانب سے تیار کردہ جو ہے وہ مسودہ ہو یا وہ سکیمز ہو ان کی عمل آوری یہاں پہ کی جائے اور مسلم نوجوان جدنے بھی ہیں ان کو ان سکیموں کی تیر فائدہ دیا جائے ان کو مضبوط کیا جائے تاکہ دیش کی اکتہ اور اکھنٹہ کے لیے جو آواز ہے جس پہ مسلم راستری اپ منچ ایک سسٹم چلا رہا ہے ایک سیٹ اپ چلا رہا ہے اسے منظر عام تک اس صلاح عمل کو پہنچایا جا سکتا ہے